اسلام علیکم میرے پیارے دوستو اور بھائیو میں ریالیٹی آف آن لائن انکم سے آپ کا دوست راول میرے دوستو آج میں اپنے تمام دوستوں کے ساتھ وہ میتھڈ شیئر کروں گا جس پر میں نے کام کیا جس پر میرے اس دوست نے بھی کام کیا جس نے اٹھائیس ہزار کے قریب کمائے تھا بھائیوں نے بہت بھائی نے بھی کام کیا تھا خیر اور آپ لوگوں کے ساتھ وہ میتھڈ بھی شیئر کروں گا جس سے آپ جلد سے جلد آرڈر ریسیو کریں ہمیں کیونکہ کسٹمر کو ڈیلیور کرنے میں تو کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں لگتا بعض اوقات کبھی کبھی لگ جاتا ہے اگر کسٹمر لیزی ہو یعنی کہ سویا ہوا ہو یا فون کال ریسیو نہ کریں ادروائز ہمیں ریسٹورنٹ پر ٹائم لگ جاتا ہے آرڈر ریسیو کرنے میں تو وہ میتھڈ میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ریسٹورنٹ پر سے آپ کیسے آرڈر جلد سے جلد ریسیو کریں اور میں اپنا پرسنل میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو خیر اس وقت میں نے یہ مرسول اوپن کر رکھا ہے اس وقت اتنا زیادہ آرڈرز نہیں آ رہے کیونکہ صبح کا ٹائم ہے تو آرڈرز زیادہ تر آپ کو پتہ ہے زوہر کے بعد سٹارٹ ہوتے ہیں زوہر کی نماز کے بعد اور اس کے بعد اشاہ کے وقت بھی ماشاءاللہ مغرب کے بعد بھی اچھا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ان دو ٹائموں پر تو کافی اچھا کام سٹارٹ ہوتا ہے خیر میرے دوستو میرا میتھڈ یہ تھا اب تک میں نے ویسے بہت ویٹ کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ میتھڈ شیئر کروں گا باقاعدہ ایک ویڈیو کے ذریعے باقاعدہ یعنی صحیح طریقے سے تو میں نے یہ کام کر رکھا ہے کہ میں نے اپنے پاس البے کی اپلیکیشن التازج کی اپلیکیشن یعنی کہ جو بڑی بڑی اپلیکیشن سے ان کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر رکھا ہے انسٹال کرنے کے بعد جیسے ہی میں یعنی کہ کوئی آرڈر ایکسپٹ کرتا ہوں فرص کیا میں نے البے کیا آرڈر ایکسپٹ کیا تو البے کے خیر آپ اس وقت تو البے نے اپنی ہوم ڈیلیوری سروس سٹارٹ کر دیا جس کی وجہ سے آن لائن آرڈرز بند ہیں تو پہلے میں اس طرح کرتا تھا کہ البے کا اگر کوئی آرڈر ایکسپٹ کیا آرڈر ایکسپٹ کرتے ہی پہم میں سیدھا البے کی اپلیکیشن میں جا کے وہاں پہ البے پر آرڈر کر دیتا تھا آرڈر کرتے ہی سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ البے ہمیں پھر ٹائم دے دیتا ہے کہ وہی پندرہ منٹ بعد کا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ آ کے اس وقت آرڈر ایکسپٹ کریں اپنا ریسیو کرنے تو اس سے پہلے البے ہمیں فطورہ نہیں دیتا اس کی مشین سے اور وہ ییلو کلر کا یعنی فطورہ ہوتا تھا تو وہ ییلو کلر والا آپ پک کرتے جیسے کیونکہ البے میں ٹائم ہوئے بندوں کو دیتے جو آرڈر آپ کا پرپیئر کرتے ہیں تو وہ ییلو کلر والا دیکھتے سمجھ جاتے ہیں آن لائن ہے تو وہ فوراں آپ کا ہی لے لیتے ہیں کیونکہ ہمارا نمبر آ چکا ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ پہلے ہی البے نے ہمیں ویٹ کروا لیا ہوتا ہے تو چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیس طرح ہے یہ البے کیس آرڈر کی طرف دیکھیں گے مجھے کسٹمر نے آرڈر دیا کہ یہ آرڈر آپ ہمیں ڈیلیور کریں تو میں نے پہلے یہ سارا آپ جیسے آرڈر ایکسپٹ کرتے ہیں تو آرڈر کی پوری ڈیٹیل تو آپ کلیئر کر رہی لیتے ہیں کسٹمر کے ساتھ کہ ہمیں کیا کیا چیز کیس طرح چاہیے کلیئر کرنے کے بعد پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آرڈر سیدھا البے کی اپلیکیشن میں گیا اپلیکیشن میں آرڈر کیا وہاں پہ بھی سیمپل ہیوے ہے آگرچہ اوپن ہو جاتا ہے تو میں اس کی ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح وہ ہم آرڈر کر سکتے ہیں پہلے میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ کمنٹس میں آپ لوگ کمنٹ کریں خیر میرے بھائی اتنے اچھے ہیں کہ وہ کمنٹ میں یا ایسا کمنٹ کرتے ہی نہیں کہ ہاں یہ ویڈیو بھی چاہیے یا کچھ تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو آتا ہوگا خیر وہاں پہ آپ جا کے آرڈر کرتے ہیں میں نے یہ آرڈر کر دیا آرڈر کرنے کے بعد اس کا سکرین شوٹ یہیں پہ ہی لے لیتا ہوں کیونکہ یہ ایک فطورہ ہوتا ہے ہمارے پاس یہ بل بن جاتا ہے تو اسے کنفرم کرتے ہیں کنفرم کرنے کے فوراں بعد آپ کے پاس یہ ایک کیو آر کورڈ آ جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی سکرین شوٹ لیلیں سکرین شوٹ لینے کے بعد کیونکہ یہ کسٹمر جو آرڈر کی مشین ہوتی ہے اس کے نیچے یہ موبائل کا کیو آر کورڈ دے دیں موبائل رکھتے ہیں تو خود پر کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے اگر کیو آر کورڈ کا آپ نے وہ نہیں بنایا سکرین شوٹ تو یہ آرڈر نمبر آ جاتا ہے یہ نیچے دیکھ رہے ہیں نیچے نیچے آرڈر نمبر لکھا ہوا ہے تو یہ آرڈر نمبر آپ مشین میں انٹر کرتے ہیں آپ کو آپ کا یعنی کہ جو آلبیک کا آرڈر آپ نے کر رکھا تھا وہ آپ کو پوری آپ کا فطورہ نہ سالا جاتا وہاں پہ آپ بل پے کریں گے تو خیر دیکھیں یہ میں نے لال مرک کر رکھا ہے تو دیکھیں یہ چار بچ کے اکتیس منٹ فرض کی اس وقت میرے پاس چار کا ٹائم ہے چار بچ کے اوپر ویسے دیکھیں تو چار بچ کے چوبیس منٹ کا ٹائم ہے تو چار بچ کے چوبیس منٹ پر میں نے آرڈر کیا چار بچ کے اکتیس منٹ پر دیکھیں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا آرڈر ریسیو کر لیں اس آرڈر کو کرنے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایبلیکیشن میں جا کے صحیح برانچ سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے برانچ مطلب کہ کون سی برانچ پر آپ نے آرڈر دینا ہے کیونکہ آپ جا کس طرف رہے ہیں کسی اور برانچ پر آرڈر کر دیا ریسیو کریں گے تو خیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے منٹ کا فاصلہ ہے ٹوٹل سات منٹ کا یعنی وہ مجھے دے رہے ہیں اتنی دیر میں ہم جب تک آل بیک پہ پہنچتے ہیں ہمارا اپنا یعنی فاتورہ مشین سے نکالتے ہی سی تھا وہاں پہ دیتے ہیں اتنی دیر میں وہ ہمیں ہمارا جلد سے جلد پرپیئر کر کے دے دیتے ہیں ہم کسٹمر کی طرف چل پڑتے ہیں تو میں اسی طرح کرتا تھا کہ میں جب اس آرڈر کو کرنے کے بعد دوبارہ میں مرسول دیکھتا رہتا ابھی سات منٹ ٹائم پڑھے نا میں دیکھتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں تو دیکھتے ہی مجھے کوئی اور آل بیک کا مل جاتا ہے یا کسی اور ریسٹورنٹ کا مل جاتا ہے تو میں وہ فوراں ایکسپٹ کر لے تو ایکسپٹ کر کے فوراں اس ریسٹورنٹ پر بھی آرڈر کر دیا یعنی کہ اس ریسٹورنٹ پر کس طرح آرڈر کیا جن کی آن لائن اپلیکیشن نہیں ہے آپ دیکھیں وطنی برگر ہے یا سرکر برگر ہے یا کوئی اور برگر ہے تو بہت سے ریسٹورنٹ ایسے ہیں تو وہ آپ کو اپنا موبائل نمبر دے دیتے ہیں آپ ان کے کارڈ لے لیں کارڈ لے کر سیدھا وہاں پر کال کر کے آرڈر دے دیں یہ میرا آرڈر پرپیر کر میں آرہا ہوں ریسیب کرنے تو ویسے ریسٹورنٹ والے آپ لوگوں کو پہچان بے جو کیوں گے کیونکہ اتنا کام کی ہے ڈیلیوری کا تو وہ پہچانتے ہیں یہ ڈیلیوری والا ہے یا کون ہے تو وہاں کا موبائل پہ بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اپنا ریسیب کریں تو میں اسی طرح کرتا تھا جیسے ہی میں آل بیک کا ویسے میں نے ہمیشہ ایک ایک ڈیلیوری کی ہے کبھی دو آ جاتی ایک ہی سائٹ کی تو میں کر لیتا تھا دو تین بھی کی ہیں ویسے زیادہ تر میں ایک کو پریفر کرتا ہوں دوبارہ کوئی آرڈر ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا تو کسٹمر کے دور پہ اٹھائر کے وہاں پہ دوبارہ سے یعنی کہ اپنی گار میں آئیں اور وہاں سے دوبارہ آپ آرڈر کرتے ہیں البیک کی اپلیکیشن پر سے جتنی دیر میں آپ کسٹمر کے گھر سے البیک تک کا فاصلہ یعنی تیہ کرتے ہیں اتنی دیر میں آپ کا نمبر پھر آ جاتا ہے یعنی کہ جو دس پندرہ منٹ ہیں اتنے میں آپ کا البیک کا فاتورہ پھر سے نکالائے گا آپ البیک پر آئیں اپنا فاتورہ نکالائے گا پھر سے دیں اپنا آرڈر فوراں ریسیو کریں اور جانے والی کریں دوبارہ کسٹمر کے طرف تو میں نے بھائیو اس میتھڈ سے کام کیا تھا تو میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ میتھڈ بھی شیئر کروں دیکھیں میرے پاس یہ البیک کی اپلیکیشن بھی ہوگی میں آپ کو دکھا دوں یہ نیچے نیچے دیکھیں دوسروں البیک کی اپلیکیشن یوڈی می سے اوپر ٹھہر ہوئی شگر دیا اپلیکیشن کے ساتھ البیک کی اپلیکیشن اسی پیج پر دیکھیں میرے پاس التازج کی اپلیکیشن یہ سب کی میری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر رکھی تھی جو بڑے بڑے سٹورز ہیں ان کی اپلیکیشنز ہیں جو بڑے نہیں ہیں جو چھوٹے ہیں ان کے آپ موبائل نمبر اپنے پاس کارڈ رکھ کے وہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں تو میں اسی میتھر پر کام کرتا تھا آرڈر کر دیا موبائل پر وہاں پہ گئے آرڈر پر پیئر ہوا پیسے پیگ کی اور آرڈر اٹھا کے سیدھے پہنچ گیا اس میتھر سے یہ ہوتا ہے میرے دوستو ہم جلد سے جلد آرڈر ریسیو کرتے ہیں اور کم ٹائم میں زیادہ زیادہ آرڈر ریلیور کرتے ہیں تو اس بھائی نے بھی ہمیشہ اسی میتھر سے ہی کام کیا اور میری کوشش رہے گی کہ جو البیک کی میں آپ لوگوں کو ساتھ سپیشل ویڈیو بنا سکوں پہلے تو البیک والے وہ کرتے تھے کہ ان کا یعنی اوپن تھی ہوم ڈیلیوری اب تو ہوم ڈیلیوری سٹارٹ ہو گئے پہلے آپ آرڈر کر سکتے تھے جب سے ہوم ڈیلیوری سٹارٹ ہوئی تب سے یہ آرڈر بند ہو گئے دیکھیں اگرچہ یہ پیک اپ کا آپشن دوبارہ اوپن ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم آرڈر کر سکتے ہیں تو میں کوشش کروں گا فوراں ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں اوکے میرے دوستو اللہ حافظ